پراجین سمیہ کی بات ہے ایک سمدر کے کنارے ایک گروہ اپنا آشرم بنا کر رہا کرتے تھے ہجاروں ششیہ ان سے گیان گرہن کرنے کے لیے بہت دور دور سے آ کر ان کے پاس رہا کرتے تھے گروہ کا گیان دینے کا طریقہ ہی بہت انوٹھا تھا شروعات میں وہ اپنے ششیوں کو اپدیشوں کے مائتھیم سے گیان دیتے تھے اس کے بعد وہ اپنے ششیوں کو اس گیان کا انوسرن کرنے کے لیے کہتے تھے اس گیان کو اپنے ویوہارک جیون میں اتارنے کے لیے کہتے تھے ایک بار اس آشرم میں ایک سمرات اپنے بیٹے کو لے کر پہنچا اس سمرات نے اس گروہ سے پرارتھنا کی کہ آپ میرے بیٹے کو اپنے پاس رہنے دیں اور اپنے طریقے سے اسے گیان دیں اسے اس آشرم میں بلکل بھی نہیں لگنا چاہیے کہ وہ ایک سمرات کا بیٹا ہے اسے بلکل سادھارن ششیہ کی طرح ہی گیان دینے کی کرپا کریں گروہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ سمرات گیان اسی طرح سے دیا جا سکتا ہے اگر تم اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھوگے تو گیان گرہن نہیں کرپاؤگے اگر تمہیں گیان گرہن کرنا ہے تو تمہیں دوسروں کی طرح اپنے آپ کو سادھارن سمجھنا ہوگا یہی گیان گرہن کرنے کی سب سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے تم نشچنت رہو آج سے تمہارے بیٹے کی جمعہداری میرے کندھوں پر رہی یا کہہ کر گروہ سمرات کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر سمدر کے کنارے تہلنے کے لیے نکل گئے آشرم کے باقی سارے بچے اس سمرات کے بیٹے کو دیکھ رہے تھے سمرات اپنے بیٹے کو اپنے رتھ پر بیٹھا کر لائیا تھا جس سے سبھی بچے سمجھ گئے تھے کہ یہ سمرات کا بیٹا ہے اس کی وجہ سے سبھی بچے سمرات کے بیٹے کی طرف آکرشت ہو گئے تھے جب گروہ سمرات کے بیٹے کو لے کر سمرات کے بیٹے کو لے کر تو سمرات کا بیٹا فوٹ فوٹ کر رونے لگا کیونکہ وہ صرف بارہ ورش کا تھا اور بارہ ورش کی آئیو میں اس کے پتا اسے الگ چھوڑ کر چلے گئے تھے یہ صدمہ وہ بچہ سہن نہیں کر با رہا تھا کہ اس کے پتا اس کی بھلائی کے لیے اسے اس گروہ کے پاس چھوڑ کر چلے گئے اسے روتے ہوئے دیکھ کر گروہ نے کہا بیٹا میں تمہیں چپ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا ہو سکتا ہے کہ آج میں تمہارے آسو پہنچ لوں لیکن کل پھر تم اپنے آپ کو اکیلا پاؤگے یاد رکھنا جیون میں انسان اکیلا ہی آتا ہے اور اکیلا ہی چلا جاتا ہے جتنی جلدی جو انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے وہ اتنی جلدی آتما گیان کے راستے پر نکل پڑتا ہے گروہ نے اپنی بات کو آگے رکھتے ہوئے کہا کہ جو انسان اکیلا رہنا سیکھ لیتا ہے وہی خود سے پیار کر پاتا ہے اور جو خود سے پیار کرنا جانتا ہے وہ کسی کے بھی جانے کا افسوس نہیں کرتا ہے دھیرے دھیرے تم آشرم کے ماحول میں ڈھل جاؤگے شروعات میں تمہیں سمسیا آ سکتی ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد تمہیں اسے آتما ساتھ کر لوگے اس کے بعد تمہیں یہ جگہ بہت ہی اچھی لگنے لگے گی یہ جگہ تمہیں اپنی محل جیسی لگنے لگے گی سندھیا ہو چلی تھی سمدر کے دوسرے سیرے پر سورج ڈوبنے لگا تھا اور اپنی لالی ماں پورے آسمان پر بکھیر رہا تھا بڑا ہی سندر درشیہ تھا اور اس درشیہ کو نہارنے کے بعد گروہ اپنے ششیہ کو لے کر آشرم لوٹ آئے اس ششیہ کو بھی کچھ سانتو نہ ملی کیونکہ گروہ کی آنکھوں میں ایک ابھود پورو شانتی جھلک رہی تھی اور جب ہم کسی ایکانتواسی گروہ کی آنکھوں میں وہ شانتی دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے ہردے سے بھی سارا بھار ہٹ جاتا ہے من ایک دم نرمل ہو جاتا ہے راتری کے کھانے کے وقت جب سمرات کا بیٹا بھوجن کرنے کے لیے بھوجن ککش میں پہنچا تو آس پاس کے سبھی ششیہ اس کے پاس آنے لگے کیونکہ ان سبھی کو پتا تھا کہ یہ سمرات کا بیٹا ہے اور اگر ہم اس سے دوستی کر لیتے ہیں تو ہمیں جیون میں بہت فائدہ ہونے والا ہے یہی سوچ کر آشرم کے جادتر بچوں نے اسے گھیڑ لیا تھا بس کچھ ہی بچے تھے جو اکیلے رہنے کا مہتوہ کو سمجھتے تھے جو دکھاوے میں وشواس نہیں کرتے تھے وہ سمرات کے بیٹے کے پاس جانے کے بجائے اپنا پورا دھیان اپنے کھانے میں لگا رہے تھے اور ایکانت میں بیٹھ کر اپنا بھوجن کر رہے تھے کچھ دنوں بعد سمرات کے بیٹے کی آشرم کے جادتر بچوں کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی وہ آشرم میں اور بچوں کے ساتھ گھومتا اور ان کے ساتھ جادتر سمیں ویتیت کرتا آخرکار سمرات کا بیٹا تھا سکھ سفیدھاؤں میں پلا بڑا تھا آس پاس بہت سے داس اور داسیاں ہوتی تھی آس پاس اپنے مطروں سے گھرے ہونا وہی دنچریہ اس نے اس آشرم میں بھی اپنا لی تھی ایسا نہیں تھا کہ گروہ کو یہ سب پتا نہیں تھا پر گروہ اسے الگ طریقے سے گیان دینا چاہتے تھے بچوں کو گیان آپ عبدیش کے مادھیم سے نہیں دے سکتے انہیں شاکشاتکار کروانا پڑتا ہے اس کے بعد ہی انہیں وہ بات سمجھ میں آتی ہے جو آپ انہیں سمجھانا چاہتے ہیں گروہ کو یہ بات پتا تھی کہ اگر میں اسے بول کر سمجھاؤں گا تو یہ کبھی نہیں سمجھ پائے گا اسے صرف دکھانا پڑے گا اسے احساس کروانا پڑے گا کہ اکیلے رہنے سے ہی تم اپنی شکتیوں کو جان سکتے ہو یہ سیکھ دینے کے لیے گروہ ایک دن اس ششی کو ایک پہاڑی کی چھوٹی پر لے گئے پہاڑی پر پہنچ کر گروہ نے اس ششی سے کہا کہ اب تمہارا دھیان پورا ہو چکا ہے بس ایک آخری رات تمہیں یہاں پر بیتانی ہوگی اس کے بعد اگلے دن شام کو میں تمہیں تمہارے راجمحل میں پہنچا دوں گا وہ ششی یہ سن کر بہت ہی خوش ہو گیا کہ اب میں واپس اپنے راجمحل چلا جاؤں گا پھر سے میرے داس داسیاں ساری بھوک کی بستویں میرے پاس ہوں گی یہ سوچ کر ششی من ہی من خوش ہونے لگا اس ششی نے گروہ سے پوچھا کہ گروہ جی آج رات آپ مجھے اس پہاڑی میں کیوں چھوڑ رہے ہیں آخر مجھے کونسا آخری گیان اس پہاڑی سے ملے گا گروہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہاں چٹان کے پیچھے تمہیں چھپ کر بیٹھنا ہوگا یہاں پر روج رات کو ایک باج آتا ہے تمہیں اس باج کو دیکھنا ہے بڑے گوڑ سے دیکھنا ہے ہر گتیویدھی دیکھنی ہے اور اس باج کو دیکھنے کے بعد اگلے دن اگر تم مجھے اس کی خوبیاں بتا سکے تو میں تمہیں تمہارے راجمہل جانے کی انمتی دے دوں گا اور ہاں صبح آنے سے پہلے ایک بات دھیان رکھنا ایک چروہہ اپنے بھیڑوں کو چروانے کے لیے یہاں آتا ہے تمہیں ان بھیڑوں کی گتیویدھیاں بھی دیکھنی ہے یاد رکھنا باج کی گتیویدھیاں رات کو اور بھیڑوں کی گتیویدھیاں صبح اگر تم دونوں کی گتیویدھیوں پر دھیان دے کر مجھے اس کے بارے میں اچھی طرح سمجھا پائے تو تم اس آشرم میں اپنے اچھا کے انسار آ جا سکوگے تمہارا گیان پورا ہو جائے گا میں تمہارے پتا کو کہہ دوں گا کہ یہ بچہ ہمارے آشرم کا سب سے گیانی بچہ ہے یہ کہہ کر گروہ اپنے آشرم میں واپس لوٹ گئے اور وہ ششیہ وہیں پر چٹان کے پیچھے کھڑا ہوا باج کا انتظار کرنے لگا کافی وقت بیچ جانے کے بعد وہاں پر ایک باج اپنے بچوں کے ساتھ پہنچا سمرات کے بیٹے نے پوری رات اس باج کی گتیویدھی بڑے ہی دھیانپوروک دیکھی اور صبح ہونے کے بعد جب چروہا وہاں اپنی بھیڑوں کو لے کر پہنچا تو اس نے ایک ابھوت پورو درشیہ دیکھا اس نے دیکھا کہ وہ باج بھیڑ کے ایک بچے کو اپنے پنجوں میں دبا کر آسمان میں اڑ گیا اس باج نے اس بھیڑ کے بچے کا شکار کر لیا تھا یہ سارا درشیہ دیکھ کر وہ ششیہ آشرم میں واپس اپنے گرو کے پاس پہنچا اس سے پہلے کی گرو اس سے کچھ پوچھتے اس نے گرو کو پرنام کرتے ہوئے کہا کہ گرو دیو آپ آشرم کے سبھی بچوں کو یہاں پر بلا لیجئے میں سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آج کیا دیکھا جب آشرم کے سبھی بچے وہاں پر پہنچ گئے تو سمرات کے بیٹے نے کہنا شروع کیا کہ میں نے اپنے جیون میں بہت سے پکشیوں کو دیکھا ہے پر باج ان سبھی پکشیوں میں سے سب سے الگ ہے اور سب سے عدبھت ہوتا ہے اداہرن کے لیے ایک توتہ ہم سبھی نے دیکھا ہے توتہ تو بولتا بہت ہے لیکن کبھی اونچا نہیں اڑ پاتا لیکن ایک باج جو ہر سمیں شانت رہتا ہے وہ آکاش کو بھی چھو سکتا ہے اس میں آکاش کو چھو لینے کا بھی سامرتھیا ہوتا ہے جب بھی باج اپنے شکار کو نشچت کر لیتا ہے تو وہ اسی پر اپنی نظریں گڑائے رکھتا ہے چاہے وہ کتنی بھی اوچائی پر کیوں نہ ہو چاہے کتنا بھی بڑا طوفان کیوں نہ آ جائے لیکن اس کی نظریں ہمیشہ اپنے لکشے پر استھر رہتی ہے آج صبح جس باج کو میں نے دیکھا اس نے ہر بھیر کو اپنا شکار نہیں بنایا بلکہ اس بھیر کے جھنڈ میں سے اس بھیر کے بچے کو اپنا شکار بنایا اس باج کی طرح ہی ہمیں بھی اپنا دھیان ایک ہی لکشے پر استھر رکھنا چاہیے چاہے کتنے بھی ارچنے کیوں نہ آ جائے ہمیں اپنا لکشے اس پسٹ دکھائی دینا چاہیے دس بیس الگ الگ لکشے میں اپنی ارجہ بروات کرنے کے بجائے ہمیں کسی ایک لکشے پر پوری ایکاگرطہ کے ساتھ دھیان دینا چاہیے تیسری بات جو میں نے اس باج سے سیکھی ہے اور جو ہم سبھی کو سیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ باج کبھی بھی دوسرے پکشیوں کے ساتھ نہیں اڑتا وہ ہمیشہ آکاش میں اکیلا ہی اڑتا ہے اس سے ہمیں یہ سیکھ لینی چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی چھوٹی سوچ والے لوگوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہیے آخرکار ہم بھی وہی بن جاتے ہیں جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں اسی لیے یا تو بڑی سوچ والوں کے ساتھ رہو یا پھر اکیلے ہی رہو کیونکہ جب ہم اکیلے رہتے ہیں تبھی ہم خود کی طاقت کو خود کی کمجوریوں کو جان پاتے ہیں ہم اپنی کمجوریوں کو جان کر ان کو دھور کر سکتے ہیں اور اپنی طاقت کو جان کر اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ تب ہی سمبھو ہوگا جب ہم اکیلے رہنا سیکھیں گے چوتھی سیکھ جو ہمیں ایک باج سے لینی چاہیے کہ ایک باج اپنی سیماوں سے اوپر اٹھ کر اڑتا ہے جب دفان آتا ہے تو ہر ایک پکشی اپنے گھوسلے کی اور بھاگتا ہے خود کو چھپانے کی جگہ ڈھونٹا ہے لیکن باج ایسا کچھ بھی نہیں کرتا وہ خود کی سیماوں کو تور کر بادلوں سے بھی اوپر اڑنے کی کوشش کرتا ہے بادلوں کے اوپر اڑنا اتنا آسان بھی نہیں ہے ہوائیں اسے دھکا مارتی ہیں اس کے پنک بھاری ہو جاتے ہیں کبھی کبھی پانی اور دھونٹ کی وجہ سے باج کو کچھ دکھائی بھی نہیں پڑتا لیکن پھر بھی باج آسمان کی اوچائیوں میں اڑتا رہتا ہے اور انتطح بادلوں سے بھی اوپر اڑنے میں کامیاب ہوتا ہے اور وہاں تب تک اڑتا رہتا ہے جب تک موسم ٹھیک نہیں ہو جاتا باج اپنی سیماوں کو بس اسی لیے تور پاتا ہے کیونکہ وہ سمسیا کے آنے پر گھبراتا نہیں ہے اس سے ڈر کر بچنے کا پریاس نہیں کرتا بلکہ ایک سکاراتمک نظریے کے ساتھ اس کا سامنا کرتا ہے جیون میں چاہے کتنے بھی ارچنے کیوں نہ آ جائیں ہمیں جیون کے ہر ایک ارچنوں سے لڑنا چاہیے نہ کی ان سے ڈر کر کہیں چھپ کر بیٹھ جانا چاہیے بہادر وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ دفانوں سے ٹکرا جاتے ہیں کائر تو اپنے گھر میں اپنے گھوسلے میں اپنی جگہ ڈھونڈ کر بیٹھ جاتے ہیں پانچوی بات جو ہمیں ایک باج سے سیکھنی چاہیے کی ایک باج کبھی بھی اپنے گھوسلے میں گھانس کے کومل تنکے نہیں رکھتا ہے جو تنکے کومل ہو جاتے ہیں باج اسے نکال کر باہر فیکتا رہتا ہے اسی طرح جتنے بھی آپ کو آرامدائک جندگی ملی ہے تو اس آرام سے اوپر اٹھ کر اپنے آلسیا کو توڑ کر جیون میں محنت کرتے رہنا چاہیے اپنے گھوسلے سے کومل تنکے اٹھا کر فیک دو اور آج ہی اپنے آلسیا کو توڑ کر نکل پڑو ہر دن اپنے آپ کو چنوتیاں دو ہر دن مشکلوں سے لڑو کیونکہ وہی مشکلے تمہیں ایک دن مجبوط بنائے گی اور بہت زیادہ کامیاب بھی بنا دے گی باج کی عمر لگ بھک ستر سال کی ہوتی ہے لیکن چالیس سال میں ہی اس کا شریر بوڑھا ہو جاتا ہے ناکھن اس کے پیروں میں دھسنے لگتے ہیں پنک اس کے شریر سے چپک جاتے ہیں اس کی چونچ مڑ جاتی ہے اس کا شریر بھاری ہو جاتا ہے ایسی استطیق میں شکار کرنا تو دور اڑنے کی بھی حالت نہیں رہتی باج کی ایسے میں اس کے پاس صرف دو وکلپ ہوتے ہیں پہلا یا تو وہ خود کی اس عوستہ کو سوکار کر لے اور بھوکا پیاسا ہی مر جائے اور دوسرا وکلپ یہ ہوتا ہے کہ وہ چھے مہینے ایک بہت ہی دردناک پرکڑیا سے گجرے اور خود کو ایک بار پھر سے پہلے جیسا مجبوط بنا لے لیکن باج تو باج ہے وہ دوسرا وکلپ چنتا ہے اس کے لیے وہ خود کو بہت اوچے پہاڑ پر لے جاتا ہے جہاں وہ اپنی چونچ سے سارے پنک کھیچ کھیچ کر نکال دیتا ہے اور پھر چٹان پر پیر مار مار کر اپنے ناکھون توڑ دیتا ہے اس کے بعد اسی چٹان پر اپنی چونچ کو پٹک پٹک کر توڑ دیتا ہے اور لہو لہان عوستہ میں خود کو پہاڑ کے ایک کونے میں پڑا ہوا رکھتا ہے اگلے چھے مہینوں تک باج اس دردناک پرکڑیا سے گجرتا ہے اور انتظار کرتا ہے نئی چونچ نئے پنک اور نئے پنجو کا اور چھے مہینے بعد پھر وہ ایک نئی زندگی اپنی شروع کرتا ہے اور پھر نکل پڑتا ہے اپنے شکار پر اور پھر اگلے تیس سالوں تک راج کرتا ہے اسی لیے سمیں آنے پر ہمیں بھی اپنی پرانی عادتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کچھ نیا سیکھنا پڑتا ہے سمیں کے ساتھ بدلنا پڑتا ہے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے ورنہ ہمارا بھی شکار ہو سکتا ہے ہم بھی پیچھے رہ سکتے ہیں اس کے بعد سمرات کے بیٹے نے بھیڑوں کی وشیشتہ بتاتے ہوئے کہا کہ بھیڑ ہمیشہ جھنڈ میں چلتی ہیں انہیں جھنڈ میں ایک ساتھ چلنے میں ہی ہمت ملتی ہے لیکن جیسے ہی ان کا شکار ہوتا ہے تو ویسے ہی وہ بھیڑ تیتر بیتر ہو جاتے ہیں اور ان سبھی بھیڑوں میں سے ایک بھی بھیڑ اپنی ساتھی کی مدد کرنے کے لیے واپس نہیں لوٹتی ہے اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمارے ساتھ کتنے بھی لوگ کھڑے ہوں تو کسی پر بھی جلد یقین نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے یقین کرنا ہے تو خود پر کرنا ہے کیونکہ برا سمیں آنے پر وہ بھیڑ تیتر بیتر ہو جائیں گی آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا گرو کو پرنام کرتے ہوئے سمرات کے بیٹے نے اپنے گرو سے کہا کہ گرو دیو اگر مجھ سے کوئی سیکھ رہ گئی ہے تو کھرپا کر کے آپ بتانے کی کھرپا کریں گرو نے سبھی بچوں کو سمبوتھت کرتے ہوئے کہا کہ یہ سبھی باتیں جو اس سشیہ نے بتائی ہے سب صحیح ہے لیکن ساری خوبیاں آپ لوگوں میں تبھی پیدا ہو جائیں گی جب آپ اکیلے رہنے کا ابھیاس کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ باج کبھی بھی کسی دوسرے پکشی کے ساتھ نہیں اڑتا وہ آسمان میں اکیلا ہی اڑنا پسند کرتا ہے اور اکیلے اڑنے کے وجہ سے ہی وہ اپنے کمجوریوں اور طاقت کو جان پاتا ہے اس کے بعد گرو نے اپنی بات سماپت کرتے ہوئے کہا کہ آج رات میں اس سشیہ کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں کیونکہ اس کی سیکھ یہاں پر پوری ہو چکی ہے اور یہ کہہ کر گرو اس سمرات کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر راج محل کی طرف روانہ ہو گئے امید کرتا ہوں دوستو آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ ملیوان سکھا ہوگا کہانی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر ہی لیجئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد